موسیقی اسلام میں دھرم چھوڑنا بھی بہت برا مانا جاتا ہے کیونکہ مسلم دھرم میں مجھب چھوڑنے کی سوجہ خوران پاک میں سوید موت بتائی گئی ہے یہ بجائے کہ آج لاکھوں لوگوں کے اسلام چھوڑنے کی باوجود بھی ان کے آبادی جاننا ناممکن ہے حالانکہ کچھ لوگ خود کو خل کر ایکسپوز کر دیتے ہیں لیکن 95% ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلم کا ٹرپنتیوں کی در سے خود کو ایکسپوز نہیں کر پاتے اور اسلام چھوڑنے کے باوجود دنیا کے سامنے خل کر نہیں آ پاتے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب اسلام چھوڑنے والے لوگ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ایکس مسلم مومنٹ اس مومنٹ میں اب لوگ ایڈ ہو رہے ہیں جو خود کو ایکس مسلم ایکسپوز نہیں کر پاتے دراصل اب ایکس مسلم کی سنکھیا کافی تیز سے بڑھ رہی ہے جس کی آندھی امریکہ سلے کر بھارت اور پاکستان جیسے دیشوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جس سے دنیا کے تمام دیش یہاں تک کی بڑے بڑے مسلم دیش بھی اسلام سے اپنا مومنٹ رہے ہیں آخر کیا ہے ایکس مسلم مومنٹ اور کہاں سے ہوئی اس کے شروعات کیا دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب اب اپنے انت کے قریب آ گیا ہے سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کس ویڈیو میں بس بنے رہی ہے ویڈیو کے انت تک اور کومنٹ میں جیشو ارام جلور لکھے دراصل اسلام میں دھرم چھوڑنے کو لے کر بہت خراب اسے مانا گیا ہے جو لوگ اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے چھوڑ دیتے ہیں اصل میں انہیں کٹر ہنسا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو ایکس مسلموں کی بڑتی آبادی بتاتی ہے کہ اب یہ سچویشن بدل رہی ہے دنیا بھر میں بڑی سنکھیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جب جو آپ سامنے آ رہے ہیں اور اسلام چھوڑ چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ میں رہنے والے 23% لوگ جو مسلم پریوار میں بڑے ہوئے ہیں وہ اب اپنی پہچان مسلمان کے روپے نہیں بتاتے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ ایکس مسلم بن چکے ہیں انہوں نے اسلام سے دوری بنا لی ہے دراصل ایسے لوگ کا ماننا ہے کہ حضاب پہننا میلاؤں کے ساتھ بڑھ رہے بھیدباو اور مذہب کے نام پر کٹرتا جیسی چیزوں نے انہیں اسلام سے دور ہونے پر مضبور کر دیا ہے ان کے مطابق اسلام دھرم میں کچھ باتیں بغیر ترک کہیں لوگوں کو ماننی پڑتی ہے یعنی کہ اس میں فیکٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی آپ کو بتا دیں کہ محلاؤں کے ساتھ ہو رہا بھیدباو ان لوگ کو کافی پریشان کرتا یہی وجہ ہے کہ اب سمجدار لوگ اسلام سے دوریاں بنا رہے ہیں دوستو اسلام دھرم کو چھوڑنے والوں کی ایک بات جو سب سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقی دھرموں کو چھوڑنے والے اپنے آپ کو ناستک بتاتے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑنے والے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں اسلامیک سوسائٹی میں جہاں مذہب چھوڑنے کو بڑا ٹیبو مانا جاتا ہے ایسے میں خلیام اس کی گھوشنا کرنے میں بڑا میسیج چھپا ہے کئی دیشوں میں اسلام کو چھوڑنا غیر قانونی بھی ہے لیکن یوروپ اور امارکہ جیسے دیشوں میں یہ قانونی ہے اور اس وجہ سے سب سے زیادہ ایکس مسلم یہیں سے نکل کر سامنے آتے ہیں آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ایکس مسلم مومنٹ ایسے ٹائم میں زور پکڑ رہا ہے جب انمان لگایا جا رہا ہے کہ دس سالوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آباد اسلام کو ماننے والوں کی ہوگی پیوریسورج کی ایک ریپورٹ کے انصار دو ہزار پینتیس تک دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہونے کی بات کئی گئی ہے سال دو ہزار سترہ کی پیوریسورج سنٹر کے ایک ریپورٹ کے بتاوک امریکہ میں پینتیس لاکھ مسلمان ہیں لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک لاکھ ہر سال اسلام چھوڑ رہے ہیں اور خود کو ایکس مسلم بتا رہے ہیں دراصل ان لوگ کا ماننا ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ایسے ہمیں ہم اس مذہب کو نہیں اپنا سکتے اور نہ ہم اس کا پارن کر سکتے ان فیکٹ کئی لوگ کا یہ ماننا ہے کہ اسلام جیون کو سیمت کر دیتا ہے بھید بھاو سے کھاتا ہے اور یہ آدمی کی سوطندرتا کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اسلام سے دوری بنانے والے لوگوں میں ایک ورگ ان کا بھی ہے جو کسی اور دھرم سے اس میں آئے تھے یعنی کہ جن لوگوں کا سالوں پہلے جبرن اسلام دھرم میں پریورتن کھرائے گیا تھا وہ اب اسلام کو ناکار رہے ہیں اور خود کو ایکس مسلم بتا رہے ہیں دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سولہ میں ایکس مسلم پر ایک ڈاکومنٹری بھی بنی تھی جس کا نام تھا اسلام's non-believers ناوے میں بنی اس فلم میں ایکس مسلموں کے ڈر اور خطروں کی بات کی گئی تھی کس طرح انہیں قطرپنتیوں کے دھمکیاں ملتی ہیں ایسے میں ایکس مسلم نے ایک کام یہ کیا کہ وہ اپنے جیسے سوچ والوں کو جوڑنے لگے اس طرح ایکس مسلم مومنٹ سٹارٹ ہوا اور اب یہ لوگ یوٹیوب انسٹاگرام اور انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھروں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کیوں چھوڑا سال 2007 میں جرمنی میں سینٹرل کاؤنسل آف ایکس مسلم بنا جو یوروپ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا اس کے بعد ایسے گروپس بننے لگے اور آج دنیا بھر میں ایسے پلیٹ سپارم بن چکے ہیں یعنی کہ اب ایکس مسلموں کی باڑا گئی ہے اگر اس کے اتحاس کی بات کریں تو اس کی شروعات جرمنی سے ہو گئی تھی اس کے بعد 2007 میں جرمنی یونیٹڈ کینگڈم نیدرلینڈز ایکس مسلم کے کئی سنگٹن بن گئے تب سے لے کر اب تک دنیا بھر میں قریب پچاس سے زیادہ ایکس مسلم سنگٹن بن چکے ہیں دوستو اگر انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں کچھ سال پہلے صرف تین یا چار ایکس مسلم ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کی سنکھیا لاکھوں میں پہنچ گئی ہے انڈیا کے کیرل سے سب سے پہلے ایکس مسلم نکل کر سامنے آئے تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی راجیوں میں یہ سب ہو رہا تھا لیکن میڈیا میں ان کی خبریں نہیں ہوتی تھیں کیرل میں ایکس مسلم سنگٹن نے نو جنوری کو ایکس مسلم دیوز کے روپ میں منانا شروع کیا اور یہ تب سے بہت زیادہ چرچہ کا وشہ ہو گیا دوستو فلال ورطمان میں بھارت میں ایسے کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل کو چلا رہے ہیں ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے شرکیل پریم جفر ہیریٹک سچوالا ساحل ایڈم سیکر یاسمین خان فیض عالم کا ان کے کئی سمرتک بھی ہیں جو ان کے سپورٹ میں چینل چلاتے ہیں بتا دیں کہ ایسے لوگوں کی سنگٹن رندر بڑھ رہی ہے ایسا بھی بتا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایکس مسلم ہیریس سلطان اور غالب کمال کے قارن ہی بھارت میں کئی مسلمانوں نے اسلام سے مموڑ لیا ہے دوستو اگر بھارت میں سب سے زیادہ نام کسی ایکس مسلم کا ہے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے ساحل کا دراصل بھارت میں سب سے زیادہ چرچت ایکس مسلم سائل ہے جو کبھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا خرطہ تھا لیکن اب جب ان کے من میں دھرم کو لے کر سوال اٹھے تو انہوں نے سچ کو جانا اور اس کے بعد انہوں نے پتا چلا کہ اسلام میں ترک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اس کے سچ کو لوگوں تک پہنچایا ایکس مسلم سائل ایک بیان چرچہ میں آیا تھا جس میں انہوں نے دو ہزاری کیس میں پیو ریسرچ سینٹر کا حوالہ دیتے وقت آیا تھا کہ بھارت میں قریب چھے پرتیشت مسلمان اللہ پہ بشواس نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت میں بیس کروڑ مسلمان ہیں تو اس میں قریب ایک کروڑ سے زیادہ مسلمان اب ایکس مسلم ہیں یعنی کہ اب لوگ اسلام سے اپنا مو موڑ رہے ہیں اور ایکس مسلم مومنٹ پر زور دے رہے ہیں بائی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور اسی کے ساتھ ہم آشرا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بولیں اور اگر ایسی ہی اور کمال کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور غزب کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائہند دوستو دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں